السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذالک قواما اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف و فضل خرچی اور افرات نہیں کرتے ہیں خرچ کرنے میں زیادتی نہیں کرتے ہیں ناجائز خرچ نہیں کرتے ہیں ولم یقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں قطرہ یقتروا باب نصرہ سے اور باب تفعیل سے اور باب افعال سے خرچ کرنے میں تنگی کرنا یعنی اہل ایمان اور رحمان کے بندے اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ایمان صرف عبادت اور اخلاق ہی نہیں سکھاتا بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اَيْكَانَ انْفَاقُهُمْ کانا کا اسم محزوف ہے مصدر جو انفقو سے مترشح ہو رہا ہے ان کا خرچ کرنا بین ذالکہ بین الاسراف والقطر فضول اور بخل کے درمیان قوامہ معتدل ہوتا ہے قوامہ خبر ہے کانا کی اور مصدر فعیل کے معنی میں ہے قامہ سے قواما قائمن کے معنی میں یعنی مستقیما بلکل ٹھیک ہوتا ہے ان کا خرچ درست اور صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں اور صحیح مقدار میں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ اور وہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں اس سے دعا نہیں کرتے ہیں اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے جس کی عزت و حرمت کا حکم دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر جائز طریقے سے اللہ ہی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور قصاص میں یا مرتد ہونے کی وجہ سے یا زنا کرنے کی وجہ سے محسن کا تو ان صورتوں میں قتل کرنا جائز ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے قتل کیا جائے گا ورنہ تو اہل ایمان کسی جان کو قتل کرنے سے بہت دور رہتے ہیں وَلَا يَزْنُون اور زنا سے پرہیز کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا اور جو یہ گناہ کرے گا یعنی شرق قتل اور زنا يلقَ اثامًا یلقَ میں علف مقصورہ حضف ہو گیا ہے یلقَ جزم کی وجہ سے حضف ہو گیا ہے یضاعف اسی کا بدل ہے اسی لئے اس پر بھی جزم ہے دہرہ کیا جائے گا اس شخص کے لئے جو یہ گناہ کرے گا عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش رہے گا زلیل و خار ہو کر مُحَانًا اَهَانًا کا مفعول ہے زلیل و رسوہ ہو کر وہ ہمیشہ رہے گا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ہاں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے فَأُلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات تو اللہ تعالی ان کی برائیاں اچھائیوں میں تبدیل فرما دے گا ان کے گناہ نیکی میں تبدیل فرما دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ یَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پورے طور پر رجوع کرتا ہے التجا کرتا ہے مطابہ مصدر مینی ہے مَفُول مطلق تَعْبَ يَتُوبُ تَوْبَةً وَمَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور اور وہ رحمان کے بندے جھونٹی گواہی نہیں دیتے ہیں الزورہ پر نصب آیا ہے مَفُول مطلق کی وجہ سے لَا يَشْهَدُونَ شَهَادَتَ الزُّور شہادت مضاف محضوف ہے اور مضافلے کو مضاف کی جگہ پر کر دیا گیا زور جھونٹ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اور جب وہ لغو اور لایانی کاموں سے یا باتوں سے گزرتے ہیں تو شریف انسانوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں بازار میں جا رہے ہیں کہیں کھیل ہو رہا ہے اور یانیت ہو رہی ہے تو وہ نیچی نگاہ کر کے گزر جاتے ہیں رحمان کے بندے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّنْ وَعُمْيَانَا اور جب ان اللہ کے بندوں کو اللہ کی نشانیوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان اللہ کی باتوں پر بحرِ اندے ہو کر نہیں گرتے ہیں یعنی دین کی باتیں بغیر سمجھے ہوئے نہیں اپناتے ہیں بلکہ صحیح سمجھ کے ساتھ ان پر عمل کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے عمل کریں گے تو غلط عمل ہو جائے گا تو یہ اہلِ ایمان اور رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ سمجھنا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہیں اور ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن کا استعمال ہے تو آپ ایسے استعمال کریں گے اس کو تو رحمان کے بندے اپنے بیوی بچوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور دعا جب کرتے ہیں تو فکر اس میں شامل ہے جس کی فکر ہوتی ہے اسی کی دعا کی جاتی ہے تو اپنے بچوں کی طرف سے ان کو خوشی ملے یعنی وہ نیک رہیں سالح رہیں تو اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کی دعا ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَرِيَ اللَّهَ تُو هَمِن متقین کا امام بنائیے متقی بنائیے ایک بات یہ ہے لیکن دیکھئے سوچ رحمان کے بندوں کی متقی نہیں متقی کا امام بنائی ہمیں اور ہماری اولاد کو اولائکہ یجزون الغرفت بیما صبرو یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو بدلے میں غرفہ بالا خانہ دیا جائے گا جنت کی اونچے اونچے مکانات دی جائیں گے بیما صبرو ان کے صبر کے سلحے میں ماں مصدریہ ہے تو تعویل ہو جائے گی بِصَبْرِهِم وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا سلام کر کے یُلَقْقَ لَقْقَيْتُهُ یعنی استقبلتُهُ مجھول ہے یہ خالدین فیہا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر ومقاما جنت بہتر ہے ٹھکانے کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا آپ کہیں اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تمہاری دعا نہ ہو تمہاری عبادت نہ ہو اللہ سے دعا نہ کرو اللہ کی عبادت نہ کرو اور اللہ کو تم نہ مانو تو پھر اللہ تعالی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں فقط قذب تم کیونکہ تم نے جھٹلا دیا فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا تو پھر اب اس جھٹلانے کا انجام تمہیں